السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے کٹنز کے حوالے سے تو اس ویڈیو کے اندر میں نا 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کے کٹنز کے جو فوڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ماشاءاللہ سے میرے کٹنز نے وہ تینوں فوڈز کھائیں بہت ہی شوق سے تو چلے جی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتی ہوں فرس نمبر پر جو میں نے اپنے کٹنز کو فوڈ دیا ہے وہ ہے جی یہ چکن کا چکن اور سوپ ہے اس کی بناتے ہوئے جو ریسپی ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی جیسے یہ پورا تیار ہوا ہے تو میں ویسی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر چکن جو ہے بوائل چکن ہے بونلیس چکن تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے ریشے کر کے اور اس کے اندر جو چکن کی جو سوپ ہوتا ہے یخنی وہ ڈال کے تھوڑی سی تو اس کو جگ ہوتا ہے گرائنڈر والا جگ اس کے اندر اچھے سے اس کو گرائنڈ کر دیا ہے تو وہ بلکل دودھ دودھ کی طرح بلکل نرم نرم پیسٹ بن گیا ہے تو اس کے اندر سے جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ تو کٹنز خود بخودی آرام سے چاٹ چاٹ کے کھا لیا تھا پی لیا تھا انہوں نے لیکوڈ تو جو یہ ہے نا اندر سے تھوڑے تھوڑے ریشے ہوتا ہے گاڑا گاڑا جو رہ جاتا ہے نا ریشوں والی جو جو مٹیریل ہے وہ پھر تھوڑا سا ان کو ہاتھ سے کھلانا پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی سٹارٹ کیا ہے انہوں نے کٹن فوڈ میں تب کٹنز نے ابھی کھانا سٹارٹ ہی کیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ابھی ان کو طریقہ نہیں آرہا کھانے کا کہ کس طرح سے ہم نے کھانا ہے تو ماشاءاللہ اس کا اس کا جب یہ صحیح سے کھانا سٹارٹ ہو جائیں گے عادت ہو جائے گی ان کے تو پھر وہ بلکل اچھے سے صحیح سے کھائیں گے اور ابھی تو پورا ان کا مو بھی گندہ ہو جاتا ہے اور پاؤں جو آگے کے ہیں نا وہ بھی جو ہے نا کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پورے اندر چڑھ کے اب آپ یہ دیکھیں کس طرح سے اندر چڑھ کے نا یہ کٹن پورا کھانا کھا رہا ہے تو ان کے سارے ہاتھ پاؤں گندے ہو جاتے ہیں پھر میں مائلوں کے آگے کرتی ہوں نا تو پھر وہ ان کو چاٹ چاٹ کے صاف کر دیتی ہے تو اسی طرح سے یہ اور بہت ہی شوق سے بہت مزے سے انہوں نے فرس ٹائم جیسی میں نے ان کو یہ کھانا دیا تو بہت ہی شوق سے اور مزے سے انہوں نے نا یہ کھانا کھایا تو اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے جس صرف چکن اور یخنی ہے سیکنڈ نمبر پر جو میں نے کٹنز کو فور دیا ہے اس میں ہے جو ہی دلیا جو گندم کا دلیا ہوتا ہے نا وہ میں نے مزید ایٹ کر دیا اس کے اندر یہ جو ہے گندم کا دلیا ہے چکن بون لیس ہے اور چکن کے جو سوپ ہوتا ہے یخنی وہ ہے تو ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر کے تو پھر میں نے پیسٹ بنا کے اپنی کٹنز کو دے رہی ہوں تو یہ بھی بہت شوق سے یہ لوگ مزے سے کھا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کو لائٹ سے کلر کی کٹن نظر آ رہی ہے یہ والی جو کٹن باقی سب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اندر پاؤں نہیں ڈالتے کھانے میں لیکن یہ والی جو کٹن ہے نا لائٹ کلر کی یہ اندر پاؤں ڈال ڈال کے نا کھانا کھاتی ہے تو یہ جو اصل میں ہے جو باہر ہم لوگ کھانا کھاتے نا جس ٹیبل پہ یہ وہی والا ٹیبل ہے تو اس کو اوپر سے جو کور ہے وہ ہٹا کے ان کو اس کے اوپر بٹھا کے نا کھلا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر نیچے سے ہم ساف کر دیتے ہیں کپڑا وغیرہ پھر کے نا اچھے سے گیلا کر کے ساف کر دیتے ہیں تھرڈ نمبر پہ جو میں کٹنز کو فوڈ دے رہی ہوں یہ ہے اصل میں یہ جو بنائے نا میں نے بلو اور مائلو کے لیے جو میں ہوم میڈ فوڈ بناتی ہوں دلیا اور چکن ہوتا ہے اور سوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی والا کھانا ہے پورا میں نے اپنی کیٹس کے لیے تیار کیا تھا تو اسی میں سے میں تھوڑا سا الگ سے باول میں نکال لوں گی اور اب میں نے اس کے اندر پہلے میں اسی کو یہ جو پیسٹ ہے نا اسی پیسٹ کو پورے کو جگ میں ڈال کے گرائنڈ کر کے ان کو کھلایا تھا تو وہ بھی بہت شاک سے کھا رہے تھے لیکن اب میں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کلیجی تو کلیجی بھی اب میں ایڈ کیونکہ اپنی جو بڑی والی کیٹس ہیں نا ان کو تو میں ویسے ہی کلیجی اور کلیجی کا جو سوپ ہے وہ کھلا دیتی ہوں لیکن جو کٹنز ہیں ان کو تاکہ ان کے بھی ہیئرز اچھی ہوں اور ان کی گروت وغیرہ اچھی ہو تو اس کے لیے میں یہ جو کلیجی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یہ بھی اسی میں باول میں ڈال کے تو پھر اس کو ساتھ میں گرائنڈ کر دوں کیونکہ کٹنز تو ویسے کچھ نہیں نہ کھا سکتے وہ تو چکن جو ہوتا ہے وہ بھی ان کو گرائنڈ کر کے دیں گے تو وہ صحیح سے کھائیں گے اور اس کو حضم کریں گے اور ماشاءاللہ جو دونوں فوڈز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا نا وہ ماشاءاللہ میری کٹنز نے کھائے بھی ہیں اور اس کو وہ اچھے سے حضم کر لیتے ان کا بالکل بھی پیٹ خراب نہیں ہوا ہے اور جو کلیجی والا کھانا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ میری کیٹس کو اچھا لگے گا کٹنز کو اور وہ اچھے سے کھا لیں گے اور جو ہے اس میں جو کلیجی ہے یہ بھی کیٹس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس سے ان کی ہیئر بھی اچھے ہو جائیں گے اور پیٹ بھی ٹھیک رہتے ہیں اس سے وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کلیجی سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے وہ جو کچھی کلیجی ہوتی ہے نا آپ اب اگر اپنی کیٹس کو کچھی کلیجی دیں گے تو اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے لیکن میں اپنی کیٹس کو اور اب کٹنز کو بھی دے رہی ہوں تو یہ پکی ہوئی کلیجی ہے وائل ہے بالکل تو وہ والی میں اپنی کیٹس کو دے رہی ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھیں جگ کے اندر سے پوری میں نے اس کی پوری بناتے ہوئے کی ریسپی میں نے ریکارڈ کر لی تھی تو یہ اب پورا اچھے سے پیسٹ بن گیا کٹنز کے لیے بلکل ٹھیک ہے تو یہ پیسٹ اب میں ان کو دوں گی اور چیک کرتی ہوں کہ وہ کیسے کھاتے ہیں اور یہ جو میں نے پیسٹ بنایا اس کی آپ لوگ تھکنس چیک کر لیں اسی طرح تھوڑا تھک تھک سا پیسٹ ہونا چاہیے اگر ہم زیادہ اس کو لیکوڈ پیسٹ بنا دیں گے تو وہ پھر جو کٹنز ہیں ان کے ناک میں وہ چڑھتا ہے تو پھر اس سے ان کو چھینکے آنے لگتی ہیں تو اسی لیے تھوڑا تھک تھک ہی پیسٹ کو بنانا ہے تو ابھی میں یہ ان کو باؤز میں ڈال کے دیتی ہوں اور وہ پہلے سے اب ان کو پیالیوں کی اتنی پہچان ہو گئی ہے یہ کٹنز کو ماشاءاللہ اور اب جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کو طریقہ آگیا کہ ہم نے پیالی میں سے کس طرح کھانا کھانا ہے اور اب اپنے جو ہاتھ ہیں نا وہ اندر نہیں ڈالتے آرام سے کھڑے ہو کے تو پیالی میں سے کھاتے رہتے ہیں اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے سے یہ کٹن کھانا کھا رہا ہے اور میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں میں نے یہی والا جو پھوڈ ہے نا یہ بللو کو ٹرائے کروائے میں انہوں نے اچھا ایک دو چمچ دیکھتی ہوں بللو کو کھلا کے وہ کھاتا ہے کہ نہیں تو ماشاءاللہ سے بللو بھی ایسے چٹم کر گیا کھانا اس کو بھی بہت زیادہ پسند آ رہا تھا نا یہ کھانا پھر اس کو بھی میں نے تھوڑا سا کھلایا تو یہ اب دوسرا کٹن آ گیا ہے وہ اصل میں سب ایک جیسی رنگ ہے نا براؤن براؤن تو اس لئے آپ لوگ کو پتہ نہیں چل رہا تو یہ اب سیکنڈ نمبر پہ یہ دوسرا کٹن آ گیا میں نے کہا سب کی تھوڑی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ سب کٹنز ماشاءاللہ بہت مزے سے اور شاک سے کھا رہے ہیں اور یہ جو کٹن فورن ہے یہ میں اپنے کٹنز کو نا دن میں دو دفعہ یہ کھانا دے رہی ہوں ایک بر صبح میں دیتی ہوں اور باقی یہ اپنی جو کیم مدر ہے اس کا فیڈ کرتے ہیں اور پھر رات کے ٹائم پہ نا رات میں جیسے سونے سے پہلے تھوڑی دیر تو پھر اس ٹائم پہ دے دیتی ہوں اور اتنے شاک سے کھاتے جا رہے ہیں پورا ان کا مو گندہ اور ہے پورا فل نا اندر گھس جاتے ہیں کھانے کے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ مائلو بھی صفائی کر لیتی اور اب تو یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی صفائی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور میں ایک اور بات بتانا بھول گئی کہ یہ جو آپ نے کٹنز کو فورن دینا سٹارٹ کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ون منت کے بعد ہی کٹن کو دینا ٹھیک ہے ون منت تک جو کٹن ہے وہ اپنا مدر فیڈ ہی کرتے ہیں اس کے بعد ون منت کے بعد میں نے ان کو یہ کٹن فور دینا سٹارٹ کیا ہے اور جو نیچے پیالی میں تھوڑا بہت پیسٹ بچ جاتا ہے نا پھر وہ انگلی کے ساتھ صاف کر کے نا پورا اچھے سے پھر وہ کٹنز کو کھلا دیتے ہیں تو اوکے فرنس اور یہ جو آپ کو لائٹس کلر کی جو ہے نا کٹن اس کی گردن کیوں گیلی لگ رہی ہے وہ مائلو نے اس کو مو سے پکڑا ہوا تھا اسی لئے اس کی گردن جو ہے نا گیلی گیلی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ سارے ہی کٹنز آپ لوگ دیکھیں کتنے شوق سے مزے سے کھا رہے ہیں تو اوکے فرنس آئی ہوپ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اور جس کے پاس کٹنز ہیں تو وہ بھی اس طرح کے فوڈز ٹرائے کر سکتے اپنے کٹنز کے لئے لیکن ون منت کے بعد ہی ٹرائے کیجئے گا تو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو لوگ نیو ہیں وہ کانڈلی چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ